اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ کو شہوت بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اگر آپ پریشان ہو چکے ہیں بند نظری کر 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 غیر مہرم عورتوں کو دیکھ دیکھ کر یاد رکھئے کہ گناہوں کی ابتداء ان آنکھوں سے ہوتی ہے آتا ہے کہ جو آنکھیں ہیں جو بند نظری ہیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جہاں پر لگتا ہے وہاں پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے انسان دیکھتا ہے دل تمنہ کرتا ہے شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے تو یہ آنکھیں کو حفاظت کر لی دیئے یقین مانے بڑے سے بڑا گناہ آپ چھوڑ دیں گے آج آپ کو بتانے جا رہا ہو ایک چھوٹا سا وظیفہ ہر بندہ ہر عورت یہ کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا تو اس ویڈ کو آخر تک دیکھئے اور میری باتوں پر عمل کی دیئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم سے آپ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی آسانی سے چھوڑ دیں گے ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے رات کے وقت سونے سے پہلے آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہی ہو ٹھیک ہے اس سے خلوت کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر لینا ہے آنکھوں کو ٹھیک ہے تو سو مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے یا حمید یا بعیسو تصویر لیلی ہے یا حمید یا بعیسو خلوت کے اندر پڑھ رہے ہیں اور دماغ آپ کا سوچ رہا ہے کہ میں مر چکا ہوں میرے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اس طرح خیالات تو آنکھیں بند کر کے تصور کوئی اور رجائے آپ کا تصور مسئلہ نہیں نہیں خیالات آپ کے اندر رہے سو مرتبہ پڑھے آپ اول آخر تین دن مرتبہ درد پاک پڑھے تو صرف اور صرف اکیس دن تک آپ ہی عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ بڑے سے بڑا گناہ آپ چاہے بند رزیلی کا گناہ ہو زینا کا ہو غلط خواہشات ہو غلط کچھ بھی ہو تو آپ اس کو بڑے ایزی لیہ آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں اصل میں بات ہوتی ہے قوت ارادی آپ کی کبزور ہے قوت ارادی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو دل کہا تھا وہ کر لیتے ہیں اپنے ارادے پر ایک فوقیت حاصل کرے اگر آپ کنٹرول لیے اپنے آپ پر کیسے کنٹرول کرے تو یہ والا وظیفہ کرے آپ کنٹرول ہو جائے جب اب آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول ہوگا تو پھر آپ موشدنی نہیں کریں گے پھر آپ غلط حرکت نہیں کریں گے آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں گے تو یہ ہے تو آپ نے یہ پڑھنا یا حمید ہو یا بعیس ہو سو مرتبہ اول آخر تین دن مرتبہ ہم دورتے پاک پڑھ کر اپنے پر دب کر لیں پاری پی لیں پاری پر دب کر کر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا دعا بیاد رکھے چلو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو